نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافقی ثلاث اذا حدث قذب و اذا وعد اخلف و اذا تمین خانا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آقا فرماتے ہیں منافقی تین نشانیاں ہیں پہلی نشانی اذا حدث قذب جب بات کرتا ہے تو جھوٹ ہی بات کرتا ہے اور حدیث کے امدر آتا ہے اذا قذب العبد جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرستہ اس سے ایک میل دور باغ جاتا ہے اور دوسری نشانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بتائی ہے وَإِذَا وَادَ أَخْلَفَا جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے جھوٹا وعدہ کرتا ہے اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ الْأَهْدَكَانَ مَسْعُولَ وعدے کے بارے میں کل قیامت والے دن اللہ سوال کریں گے اور تیسری نشانی یہ ہے وَإِذَا تُمِنَ خَانَا جب اس کے پاس امانت رکھائی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا ہے وَفِی روایت اُخْرَا ایک اور روایت میں ایک اور حدیث میں آتا ہے اَرْبَعُن مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا چار چیزیں جس انسان میں پائی جاتی ہیں آقا فرماتے ہیں وہ خالص منافق ہے وہ پیور منافق ہے تین چیزیں جو میں نے بیان کی جب بات کرتا ہے تو جھوٹی وَإِذَا وَادَ اَخْلَفْ وَادَ کرتا ہے تو خلاف وردی کرتا ہے وَإِذَا تُمِنَ خَانَا جب امانت رکھائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے چوتھی چیز جب بات کرتا ہے تو گالی بھگتا ہے آئیے آج میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں اپنے آپ کے اندر جھانکیں کیا ہمارے اندر یہ چار چیزیں تو نہیں پائی جاتی کیا ہمارے اندر یہ منافق کی جو چار چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں اگر تو ہمارے اندر ہیں تو ان چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ ہمارا شمار منافق و میں نہ ہو وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ